اے بن اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی نعمتوں کی دوبارہ یاد دہانی اس لیے کی گئی ہے تاکہ گزشتہ باطنوں کی مزید تاقید کی جا سکے اور آئندہ آیتوں میں آنے والے وعید شدید کا بن اسرائیل کے کفران نعمت کے ساتھ رب پیدا کیا جائے اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی نعمتوں کا بالعموم ذکر کرنے کے بعد اب ایک خاص نعمت کا ذکر کیا گیا ہے اور خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سے ہے لیکن مراد ان کے آباؤ اجداد ہیں اور عالم سے مراد اس دور کا عالم ہے اور فضیلت دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان میں رسولوں کو بھیجا کتابیں اتاریں اور انہیں بادشاہت آتا کی اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے یہود مدینہ میں نے تمہارے آباؤ اجداد کو ان کے دور کے دوسری لوگوں پر فضیلت دی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی معنی مراد لینا ضروری ہے کیونکہ امت محمدیہ ان سے بلا شبہ افضل ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا یعنی اے مسلمانوں تم بہترین لوگ ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا آل عمران آیت 110